اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں ہم اس حوالے سے کہ الیکشن دوہزار چوبیس آٹھ فروری کو ہونے ہے چیف جیسٹرکی سبراہی میں بینچ نے اپیل پر آج ہی سمات کرنی ہے جبکہ لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے بلکل لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کر دی ہے جبکہ الیکشن کمیشن کے اپیل پر سمات کچھ ہی دیر میں ہونے کا بھی امکان ہے اور کہا جارہے کہ آج ہی فیصلہ بھی سنایا جا سکتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے جانب سے فائنل ڈیٹ بھی اناؤنس کرنی ہے چوون دن کا ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں آروز اور ڈی آروز کو تیار بھی کرنا ہے اور بتایا جارہے کہ جمعے کے روز سے یعنی آج کے روز سے یہ تیاری شروع کر دی جانی تھی اور بقاعدہ طور پر جو پریپیشن ہے الیکشن کی وہ تیار ہو جانی تھی اور اس کے تیار بقاعدہ طور پر الیکشن کے جو سپریم کورٹ کی جانب سے بھی فائنل کر دی گئی تھی ڈیٹ آٹھ فروری اس پر الیکشن ہونے تھے اس پر مزید بھی جانیں گے ہمارے رپورٹرز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں لمحہ بہ لمحہ میں اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں جی ہاں ہمارے رپورٹرز ہمیں لمحہ بہ لمحہ اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں ناظرین کو بتائیں کہ بینچ بن چکا ہے جسٹس فائزیسا سردار تارک اور جسٹس منصور علی شاہ بینچ میں شامل ہیں یہ تین رکنی بینچ بنایا ہے جبکہ کورٹ روم نمبر ایک میں تین کرسیاں لگ گئیں اور بینچ میں جسٹس فائزیسا جسٹس سردار تارک اور جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا یاسر نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بتائے گا سماعت کب تک شروع ہو جائے گی جی بالکل بقاعدہ طور پہ اب جس طرح سماعت جو ہے وہ اب شروع کچھ دیر کے بعد ہونی ہے کیونکہ کمرہ عدالت میں تمام جو سماعت کے حوالے سے ماحول ہوتا ہے وہ بن چکا ہے کمرہ عدالت میں تین کرسیاں جو ہیں چیف جسٹس میں جو تین رکنی بینچ اب بنا ہے تو اس کے لیے اب بقاعدہ جو ہے وہ اب شروع ہونے کے قریب ہی ہے چند منٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاروائی جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے تین رکنی بینچ اب بقاعدہ اس کی جو سماعت ہے وہ کرے گا اور اس حوالے سے جو اس کیس کو ابھی ممکنہ طور پہ آگئی ابھی کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے سوہ سات بجے تو سوہ سات بجے سے لے کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ کاروائی رات بارہ بجے تک بھی چلتی ہے فریکین کو سنا جاتا ہے ان کو یا پیٹیشن جن جنہوں نے دائر کرنی ہے یا جن کو پیٹیشنر بننا ہے تو ان کو نوٹسز جو ہے جس طرح یا لاہور آئی کورٹ کے نوٹسز کو محتل کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ابھی اس سے جو بینچ ہے اس نے فائنل کرنی ہے تین رکنی کمیٹی جو تھی اب اس کی طرف سے جو ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے بینچ اور بینچ نے اب بقاعدہ طور پہ کچھ دیر کے بعد اس کاروائی کو آگے بڑھانا ہے تو یہ صورتحال ہے فیلال کمرہ عدالت کے اندر بھی تمام تیاری مکمل ہے کمرہ عدالت کے اندر کرسیاں بھی لگ چکی ہیں تو اب تین رکنی جو ججز ہیں کمیٹی ہے اس کے لیے جو کرسیاں ہیں وہ لگا دی گئے ہیں تو اس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ صرف چند منٹ کے بعد بقاعدہ اس کاروائی کا جو آغاز ہے وہ ہو جائے گا اور اس کاروائی کو آج رات میں ممکنہ طور پہ جو ہے یا تو حتمی شکل دی جائے گی یا اس کو تقریباً آگے قریب ترین جو ہے وہ بڑھایا جائے گا اور کل بھی یہ کاروائی جو ہے وہ جاری رہے کہ اس تمام عمل کو مکمل کیا جا سکتا ہے اس میں بنیادی طور پہ جو الیکشن کمیشن کی جس طرح ہم بات کریں تو الیکشن کمیشن نے جو ان دنوں میں انظامات کیونکہ چون دن کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ تمام کی تمام ٹریننگز تمام کی تمام جو عملے کی جن کی تائناتی ہونی ہے جن جنہوں نے لگنا ہے ان کی ڈیوٹیز اور ان کے حوالے سے کن جگہوں سے سکولوں سے یا جو کن جگہوں سے حملہ لینا ہے یہ تمام کے تمام انظامات جو ہیں ان چون دنوں کے اندر اندر جو ہے شیڈول جاری ہونے کے فوراں بات کرنے ہوتے ہیں تو اس لیے الیکشن کمیشن بھی کوشش یہی کر رہا ہے کہ جلدہ جل فوری طور پہ جو بھی ہونا ہے فیصلہ وہ فیصلہ ہو اور اس حوالے سے کاروائی آگے بڑھے اگر فیلال صورتحال یہی ہے کہ اگر ڈسٹرک ریٹرننگ افسران جو ہیں بیروکریسی جس طرح لیے جاتے ہیں تو اس سے تو الیکشن کمیشن کو کاروائی آگے بڑھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی لیکن اگر عدلیہ سے لینے کے حوالے سے یا اس طرح کی جو عدالت کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر اس میں تھوڑا جو وقت ہے وہ مزید بھی لگ سکتا ہے یا اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھنے ہوگی کہ لاہور آئی کورٹ کا جو فیصلہ ہے کورٹ روم نمبر ایک جو ہے وہ بھی کھول دیا گیا سائلین کو صحافیوں کو جو جنرلس تھے اور لاہورز کو بھی جانے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے کیا آپ ڈیٹس ہیں سوالے سے جب کمرہ کھولا تھا تو اس کے جی بلکل اب کیونکہ بقاعدہ طور پہ کمرہ عدالت جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین جب کرسیاں لگائی گئی تھی تو اس کے بعد بینچ پہلے ہی مکمل بتا دیا گا تین روکنی بینچ ہوگا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے عقام پہلے سے موجود ہیں پٹیشن بقاعدہ فائل کر چکے ہیں مشاورت چیف الیکشن کمیشنر سے پہلے وہ بقاعدہ چیزوں کی ہو چکی ہے تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب کاروائی جو ہے بقاعدہ طور پہ شروع ہو چکی ہے اور یہ کاروائی کتنی دیر چلنی ہے اس پہ جو ججز کی کمیٹی جو ججز ہیں جو بینچ ہے انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ تو ابھی کچھ کہنا قبلت وقت ہوگا لیکن بقاعدہ طور پہ کاروائی کا جو آگا اطلاعات آ رہی ہیں کہ سماعت شروع ہو چکی ہے اور روسٹرم پر کون موجود ہے اور اس میں بتائی گا کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے کون پریزنٹ کر رہے ہیں اس کیس کو جی بالکل الیکشن کمیشن کی کیونکہ دو جو اہم لوگ تھے جو یہاں سے گئے تھے اور ان کے ساتھ جو وکل